السلام علیکم دوستو آج کل کی زمانے میں ہر تیس رات چوتھا شخص دل کی گھبرات سے پریشان ہے اس لیے آج کی ویڈیو میں دل کی گھبرات کی دعا لے کر آئی ہوں جس میں بتاؤں گی کہ ایک چھوٹی سی دعا ہے جو قرآن پاک میں سے بھی ثابت ہے جس کو پڑھنے سے گھبرات بیچینی دور ہو جاتی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں گھبرات کی دعا جو بھائی بہن دل کی گھبرات سے پریشان ہیں تو ان کے لیے ہم بہت ہی آسان قرآن کی چھوٹی سی دعا لے کر آئے ہیں جس کو پڑھنے سے انشاءاللہ بہت ہی فائدہ اور سکون ملے گا وہ سورہ الراد ہے جو ہمارے قرآن مجید کے تیرہویں پارے میں ہیں اور اٹھائیسویں آیت پر موجود ہے دل کی بیماری اور گھبرات دور کرنے کے لیے یہ بہت ہی مفید ہے جس کو پڑھنے سے انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ملے گا اور اللہ کی حکم سے بہت جلدی شفا ملے گی اللہ کی ذکر سے دلوں کو اتمنان ملتا ہے دل کی گھبرات بے شک اللہ کی حکم سے ہی ٹھیک ہوتی ہے اور تمام بیماریوں کی شفا اللہ کے کلام میں ہی ہے دوستو مجھے امید ہے کہ آپ سبھی حضرات کو دل کی بیچینی یا گھبرات کی دعا یاد ہو گئی ہوگی جس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کی ذکر سے دلوں کو اتمنان ملتا ہے ایسی بہت ساری دعاوں کو سیکھنے اور یاد کرنے کے لیے ہمارے قرآن سے ہر مسئلے کے حل کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے تاکہ دوسروں تک یہ ویڈیو پہنچے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی